بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں بڑی امپورٹن کلکولیشن بتانے لگا ہوں بہت سارے بچوں نے کہا کہ سر اس کی کوئی ایسی ٹریک ہمیں بتائیں جس کی وجہ سے ہمارا ایم سیکیوز فوراں سال ہو جائے تو بچے آج میں آپ کو ایک ایسی ہی ٹریک بتانے والا ہوں ذرا غور سے آپ نے اس کو دیکھنا ہے تو یہ بچے سب سے پہلے میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ فارمولے جو ہیں ان کو آپ نے یاد کر لو آپ تے جاتے روزانہ ان کو لکھا کرو دیکھا کرو تو یہ فارمولہز آر ویری امپورٹن تو مول کس کی ایک وال ہوتا ہے بچے گیون مول ملٹی پلائیڈ بائی کنورجنس فیکٹر سب سے پہلے میں بتاتا ہوں یہ کنورجنس فیکٹر کیا ہے اس کے لئے آسان سا فارمولہ ہے بچے یہ جیسے کہ میں نے یہاں پہ لکھا ہوئے کہ کنورجنس فیکٹر مولز آف روکوائیڈ جو روکوائیڈ ہیں اور ڈیوائیڈ بائی مولز آف گیون تو اس کے لئے ایک فارمولہ پہ آپ یاد رکھ لو اس کو آپ یوں یاد رکھ لو ریحان اور ویزالہ ٹھیک ہے ریحان کہاں سے نکلا بچے روکوائیڈ سے اور ویزالہ کہاں سے نکلا بچے ٹھیک ہے گیون سے کیونکہ بندوں کے حقوق زیادہ ہوتے ہیں تو اس وجہ سے ہمارے بندوں کو اوپر رکھتے ہیں ریحان اور کے اور جائے گا ہزالہ تو دیز فارمولہز آر ویری ویری ایپورٹن تو اب ہم ان کو مصرف ایم سی کیوز میں کیسے اپلائی کرتی ہیں یہ میں آپ کو بتاتا ہوں جی بچے ٹو مولز آف نائٹوژن رییکٹ ویڈ ہاؤ مچ مولز آف ہائٹوژن ٹو پڑیوز آمونیا ٹھیک ہے بچے اسان سا فارمولہ ہے مول کس کے ایک والے گیون مول ملٹی پلائیڈ بائی کے کنورجنس فیکٹر اس کو ذرا سمجھ لو تو ہمارے پاس کنورجنس فیکٹر مول از ایکوئیڈ ٹو مول ملٹی پلائیڈ بائی کے کنورجنس فیکٹر کتنے مولز دیئے گئے ہیں ٹو مولز ہیں ٹھیک ہے اور کنورجنس فیکٹر لگاؤ بچے کنورجنس فیکٹر کیا ہے جی رکوائیڈ کون سے ہے جی ہاو مچ مولز آف ہائٹوژن رکوائیڈ اس کا مطلب ہے کون سے ہائٹوژن کے ہیں کتنے ہیں جی اس کے مولز دیئے گئے ٹھیک ہے اور گیون کون سے ہیں بچے گیون کہہ ہیں نائٹوژن تو نائٹوژن کے آپ کو بتا یہاں کتنے مولز نظر آ رہے ہیں وان مول تو دیٹ اس ایکوئیڈ ٹو بس کے برابر آ جائے گا سکس مولز کے اسی طریقے سے کہتا ہے کہ ٹو مولز آف نائٹوژن پرڈیوز ہاو مچ مولز آف امونیا ٹھیک ہے تو وہ یہ کس طریقے سے کرے گی بیک کریں ٹو مولز آف نائٹوژن پرڈیوز ہاو مچ مولز آف امونیا ٹو پرڈیوز دیکھو فارمولا ہوا ہی ہے مول اس ایکوئیڈ ٹو بس کے برابر ہوگا مول ملٹی پرائیڈ بائی کیا ہو جائے گا کنورجن فیکٹر اب کتنے مولز دیئے گئے ہیں ٹو مولز ٹھیک ہے آپ دیکھیں جی رکوائیڈ کون سے ہیں جی مولز آف امونیا یعنی ٹو یہ مولز ہمیں رکوائیڈ ہیں تو اوپر کون سے ہوتا ہے رکوائیڈ ڈیوائیڈ بائی گیون کتنے ہیں جی نائٹوژنز کے وان ہے تو دیٹ اس ایکوئیڈ اس کے برابر ہو جائے گا فور مولز تو کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ دیکھ لو ٹوانٹی سیکنڈز کے اندر اندر آپ کا کیا آرہا ہے جی آنسر آرہا ہے جی نیکسٹ اور فرزمپل یہ کہ ایم سی کیو ہے کلکولیٹ نمبر آپ مولز آف امونیا مقصائیڈ اس کو بیلنس کر لو یہاں پہ ٹو لگا دو یہاں پہ فور لگا لو کلکولیٹر نمبر آپ مولز آف امونیا مقصائیڈ آپ نے امونیا مقصائیڈ کے نمبر آپ مولز فائنڈ کرنے ہیں ریٹ ویڈ فور مولز آف اکسیجن مولز آف اکسیجن آپ کو پتہ ہے کتنے لیے گئے ہیں جی اکسیجن کے مولز کتنے ہیں جی سکس مولز ہیں ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے یہ آپ کا کیا ہے جی رکوائیڈ ہے اور آپ کا یہ کیا ہے جی گیون ہے ٹھیک ہے تو فارمولا لگا دو مول از ایکوائیڈ کس کے برابر ہے جی مول ملٹیپلائیڈ بائک کیا ہوتا ہے جی کنورجن فیکٹر تو بتاؤ جی مولز کتنے دیئے گئے ہیں سکس مول کنورجن فیکٹر لگاؤ تو کیا ہوتا ہے کس کے ایکوال ہوتا ہے رکوائیڈ اور گیون تو کیا ہوجائے گا ٹو ڈیوائیڈ بائک تو یہ کیا ہوجائے گا ٹو آجائے گا تو یہ کتنے مولز آجائیں گے ٹو مولز اس کا مطلب کیا ہوجائے گا آلفا آپشن اس کیا ہوگا جی کریکٹ ون آئی ٹھنک اٹس کلیئر نو نیکسٹ اب اگر فارجمپل بچے آپ نے میس فائنڈ کرنا تو وہی سیم فارمولا ہے میس کس کے ایکوال ہوگا مول ملٹیپلائیڈ بائک کنورجن فیکٹر ملٹیپلائیڈ بائک کیا ہوجائے گا مولر میس ٹھیک ہے فارجمپل کہتا ہے جی فیفٹی سیس گرام آف نائٹروجن ری ایکٹ وید ہاو مچ میس آف ایش ٹو ٹو پرڈیوز آمونیا ٹھیک ہے جی سب سے پہلے آپ نے بیلنس کیمیکل ایکنیا نالا کہ یہ لکھی جا چکی ہے ٹھیک ہے این ٹو پلاس 3 ایش ٹو کنورٹر انٹو ٹو این ایس ٹھیک ہے تو میس کس کے ایکوال ہوتا ہے مول مول کو بھی کھول لیں تو کیا ہوتا ہے کیونکہ میس دیا گیا تو میس ڈیوائیڈ بای کی ہو جائے گا مولر میس ملٹی پلائیڈ بای کی ہو جائے گا کنورجنس فیکٹر اور ملٹی پلائیڈ بای کی ہو جائے گا مولر میس ٹھیک ہے جس کا ہمیں چاہیے میس اب کتنا ہے جی فیفٹی سکس گرام ہے ٹھیک ہے مولر میس کتنا ہوتا ہے جی فیفٹی سکس گرام ہم نائٹروجن react with how much mass of کیا جی ہائٹروجن ٹھیک ہے محس اتنا ہے تو مولر محس کتنا ہوتا ہے جی 28 گرام ہو جائے گا نائٹروجن کا ملٹی پلائید با کنورجنس فیکٹر کنورجنس فیکٹر کیا ہے ریحان روگ ازالہ ہے جی روکوائیر کونس ہے جی بتاؤ ذرا روکوائیر کس کے جی how much mass of ہائٹروجن یہ ہمیں روکوائیر ہے اور یہ آپ کا کیا ہے جی how much mass of ہائٹروجن اور یہ آپ کا کیا ہے جی given ہے ٹھیک ہے تو کیا ہو جائے گا required 3 divided by کیا ہو جائے گا 2 multiplied by molar mass کتنا ہوتا ہے جی 56 گرام آف تو اس کا کتنا ہوتا ہے پہچھے 2 ہوتا ہے تو یہ کیا ہو جائے گا ہمارے پاس یہ بھی کیا ہو جائے گا 2 ہو جائے گا 2 سے 2 کیا ہو جائے گا cancel ہو جائے گا تو یہ ہمارے پاس کیا آ جائے گا answer آ جائے گا ٹھیک ہے it's very simple کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے تو کیا ہو جائے گا 56 divided by 28 multiplied by 3 3 by 1 ہو جائے گا کیا ہو جائے گا 3 by کیونکہ یہ کس کے مولد ہے کتنے مولد ہے 3 مولد ہے اور یہ 1 مولد تو اس کو multiply کر دو اس کا molar mass cytogen کی کتنا ہے 2 تو یہ کتنا ہو جائے گا بچے 12 گرام ہو جائے گا تو یہ ہمارے پاس کیا آ جائے گا اس کا answer آ جائے گا جی next اب پر جن پل ایک MCQ ہے if you want to prepare 66 گرام آف آمونیا سلفیٹس آمونیم سلفیٹس فارم دیکھو سب سے پہلے آپ نے کیا لیکھ دی بچے balance chemical ایکویاں لیکھ دی ٹھیک ہے اس کے کتنے ہیں جی 34 گرام اور اس کے کتنے ہیں جی 132 گرام فارمولا کیا ہے بچے مول یا mass is equal to کس کے equal ہے بچے مول multiplied by کیا تھا convergence factor multiplied by کیا تھا جی convergence factors کے بعد کیا تھا جی ہمارے پاس molar mass تھا جی ٹھیک ہے مول کو کھول لے جی mass divided by کیا ہو جائے گا molar mass multiplied by کیا ہو جائے گا convergence factors ٹھیک ہے اور یہ سارا فارمولا سیٹ ہو جائے گا تو آپ دیکھو بچے mass کتنا دیا گیا ہے جی if you want to 66 گرام آف آمونیم سلفیٹ if you we want to make 66 گرام آف آمونیم سلفیٹ آمونیم سلفیٹ کا کیا ہے جی mass دیا گیا ہے by reacting آمونیا کیا جی سلفیوریک ایسیڈ how much آمونیا be needed آمونیا کا آپ نے یہ کیا ہے جی find کرنا ہے یہ required ہے آپ کو اور given کس کا ہے بچے اس کا given ہے تو آپ یہ آپ mass find کالو simple formula لگاؤ تو دیکھ لو ہمارے پاس کیا ہو جائے گا جی mass کتنا دیا گیا ہے 66 ہے اور molar mass اس کا کتنا ہے جی 132 ہے multiplied by convergence factor لگاؤ جی required کیا ہے جی کتنے moles ہے required میں ہمارے پاس 2 moles کتنے moles ہیں 2 moles اور اس کے کتنے moles ہیں 1 moles اور molar mass کتنا ہوتا ہے امونیا کا 17 ہوتا ہے اس کو apply کرو بچے تو یہ دیکھ لو ہمارے پاس کیا آ جائے گا 2 آ جائے گا 2 سے 2 cancel ہو جائے گا تو یہ کتنا ہو جائے گا بچے 17 grams تو اس کا مطلب کونسا option ہوگا delta option is correct one اگر mass دیا جاتا ہے تو بچے آپ نے اس کا mass find کر لینا یعنی moles کو آپ open کرو گے تو کیا ہو جائے گا mass divide by کیا ہو جائے گا molar میں convergence factor وحی رہے گا لیکن molar mass ہم اس کا لگائیں گے جو ہمارے پاس required ہے تو یہ فورا ہمارا کیا آ جائے گا answer آ جائے گا next next اگر for example آپ سے volume تو سوچ رہے ہوں گے آپ لوگ کے سر volume کا کیسا کریں گے تو volume کا بھی یہی سیم مسئلہ ہے وہی ایسا problem نہیں ہے تو volume کس کے ایک بار ہوتا ہے بچے more multiply by convergence factor multiply by کیا ہوتا ہے جی convergence factors کے بعد کیا ہوتا ہے ہم find کر لیں گے اس کا کیسے کریں گے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ دیکھیں تو volume دیکھیں volume is equal to اس کے برابر اس کو درہ خور لیں mass divide by کیا مولر mass ٹھیکے بچو اور convergence factor multiply by کیا ہو جائے 22 24 14 آپ کو بتائیں ایک mole of gas کتنا volume آپ کو پائی کرتا ہے 22 414 decimetre cube اب ہمیں کیا چاہیے mass اسی فارمولے کو rearrange کر لو mass is equal to volume multiply by کیا ہو جائے molar 2 ہو اس کو بیلنس کارو اس کے بھی 2 مولز ہیں اور اس کے بھی کہیں جی 2 مولز ہیں تو 2 divided 2 that is equal to اس کے پرابر ہو جائے گا 1 کے اور ملٹی پلائید بائی 22.414 یہ کینسل ہو جائے گا تو یہ ہمارے پاس کیا آ جائے گا کتنا آ جائے گا جی 18 گرامز تو اس کا مطلب کونسا اپشن ہوگا alpha option is کیا ہوگا correct one تو I think یہ فارمولا آپ کو کسی نے نہیں بتایا ہوگا ٹھیک ہے تو یہ بڑی مینر سے فارمولا بنایا گیا ہے انشاءاللہ آپ کو یہ پسند آئے گا تو ساری جو ہیں آپ جتنی بھی calculations ہیں اس فارمولے سے آپ لوگ کر سکتے ہیں کوئی اور مسئلہ ہوتا ہے تو وہ آپ مجھ سے پوچھیں گے اور اس فارمولے سے جو آپ نے پہلے کیا ہوا ہے اس کو apply کریں ان فارمولے میں تو انشاءاللہ آپ کا مسئلہ سارا حل ہو جائے گا thank you very much